عمران خان صاحب کا میسج انسٹرکشنز دینا چاہتا ہوں آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو ناب کا میس ٹرائل ایڈمیشن ہوا ہے جیسا زکر علی صاحب نے بھی کیا ہے کل توشا خانہ کیس میں جب اپیل فائل ہوئی علی زفر صاحب کی پیش ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے تو اس کے دوران پروسیکیوٹر نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ میس ٹرائل ہوا ہے اور اس ٹرائل کو ریمانٹ کیا جائے تو اس پہ ہم نے بڑی سیریس ایکسپشن لی ہے اور عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ایک سال ان کو اور بیگم صاحبہ کو جیل میں رکھنے کے بعد یہ جو ایڈمیشن ہوا ہے ناب کی طرف سے اس کے بعد شیرمن ناب جو ہیں اور پروسیکیوٹرز جو لیگل ٹیم جو انہوں نے پروسیکیوٹ کیا اور آئی او یہ سب ریزائن کریں اور ان کے خلاف جو بھی قانون کی مطابق کاروائی ہونی ہے وہ بھی کی جائے کیونکہ یہ تو ریاست کے بحاف کے اوپر ناب کی طرف سے ایک ایڈمیشن آف گلٹ ہے کہ ایک جھوٹے مقدمے میں جو ہے ان کو ٹرائل کیا گیا اور سارا جو پروسس ہے اس کو بھی جو ہے وہ نگیٹ کیا گیا جو کہ قانون کے مطابق فیر ٹرائل آئین کے مطابق ان کا فرنڈمنٹل رائٹ ہے بی بی کا فرنڈمنٹل رائٹ ہے اس کو نگیٹ کیا گیا اور یہ کل بڑے آرام سے آکے ایک سال کی جیل کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر شیاسی لیڈر کو جیل میں رکھنے کے بعد سابق وزیراعظم کو جیل میں رکھنے کے بعد نائب آکے کہتی ہے ایک سال بعد کہ جی وہ ہم سے غلطی ہوگی آپ دوبارہ بھیجیں تاکہ ہم وہ غلطیاں دور کریں تو یہ نہیں قابل قبول ہم ریمان کو بالکل نہیں مانیں گے ہم اس کو ٹوٹنڈ نیل اپوز کریں گے اور نیاب کی طرف سے اس ایڈمیشن کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے شد و مات سے چلائے جا رہے ہیں آگے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو پانچ سزائے ہوئی ہیں پانچوں کی پانچوں کا لعدم ہو گئی اور جو فیصلے ہیں انہوں نے کہا اوپر سے لکھ کے وہ لائے گئے اس کے علاوہ چھبیس میں آئینی ترمیم پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بن گئی ہے یعنی اس کی جو حیثیت ہے انڈیپنڈنٹ چیک انڈ بیلنس رکھنے کے لیے جو نظام میں اہمیت جوڈیشری کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو کینگرل کورٹس بنا دیا گیا ہے اور ان کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرح جو ہے پریٹ کیا جا رہا ہے اسی لیے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ پوری قوم کو یہ میسج ہے کہ آپ باہر نکلیں اور آپ ان چیزوں کے اوپر کیونکہ یہ ملک میں انہوں نے کہا کہ میں اخبار میں دیکھتا ہوں کہ جمہوریت خطرے میں تو جمہوریت تو رہی نہیں جمہوریت تو آلیڈی قتل کر دی گئی ہے انصاف جو ہے وہ آلیڈی قتل کر دیا گیا جمہوریت اور انصاف میں جو جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے چیک انڈ بیالنس ہوتا ہے فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں آج انہوں نے پھر دور آیا کہ الیکشن تو ڈکٹیٹرز بھی کراتے ہیں اگر وہ الیکشن ہونے ہیں پی ٹی آئی کو جس طرح سے خاضی فائز عیسیٰ نے اور چیئر الیکشن کمیشنر نے بقاعدہ پلان کر کے ہروایا جو یہ ایک فرادلینٹ الیکشن کے مقابلے میں فورٹی سیمن کی حکومت لائی انہوں نے کہا کہ اس کی ریورسل تک اور چھبیسو اینی ترمین کی رول بیک ہونے تک ہم جو ہے اس کو واپس نہیں جائیں گے اور آج انہوں نے اپنی سیاسی ٹیم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو بھی اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دیں تو بریسر گوھر اور سلمان آیہ صاحب باقی دوستوں سے یہ مشورہ کرنے کے بعد اپوزیشن جو ہے اس کو کیسے آن بورڈ لینا ہے چوبیس کے اس احتجاج میں ان کے اوپر بھی یہ بات کریں گے اس کے بعد میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کی پولٹیکس میں انٹری کے اوپر ایک سپیسیفک کیوری ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی طرح بھی پولٹیکس میں انٹری نہیں ہے نہ ہی وہ پولٹیکس کرنا چاہتی ہیں نہ ہی وہ کریں گی لیکن کیونکہ ان کی جماعت کو پچھلے جو ہے آٹھ دس افتے سے ملنے نہیں دیا گیا اس جنبی ان کے جو دوست آئے تھے ان کو جو ہے بار اریسٹ کیا گیا اور ان تک جو ہدایات تھیں وہ بی بی صاحبہ کی جو ان کا پیغام تھا وہ انہوں نے وہاں پہنچانا تھا اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پولٹیکل جو ایکٹویٹی ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ بی بی صاحبہ کے ذریعے جو پیغام رسانی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور کیونکہ ان کی ایکسس جو ہے عمران خان شاہب کی وہ روک دی گئی ہے تو یہ آج کا جو ہے وہ کانٹیکس تھا اور میں نے کہا کہ یہ کیونکہ مجھے ہدایت تھی کہ میں نے یہ آپ کو بتانا ہے تو میں آن انسٹرکشنز آپ تک یہ کنوے کروں یہ بتائے گا خان صاحب نے یہ تو کہا کہ بشرا بی بی جو ہے سیاست میں نہیں آ رہی ہیں لیکن انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ بشرا بی بی کو جو انہوں نے ہدایات دی ہیں وہ پارٹی تک دوچانی ہے اور پارٹی سے مشاورت میں بھی وہ شامل ہوگی ہیں جو چوبیس نومبر کا احتجاج ہے تو ظاہر ہے بشرا بی بی جب لوگوں کو کٹھا کرے گی ان کو بتائے گی وہ زیادہ ایتنٹک ہوگی اور لوگ زیادہ اس میں کروسہ کریں گے وہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ سیاست میں نہیں ہیں وہ تو پھر اجلاس پر ایٹن کری ایک اکیپی میں ہیں لارڈ صاحب آپ نے یہ سوال سپیسیفکلی اندر پوچھا تھا کیونکہ اندر بین ہے لہٰذا میرے سے آپ نے دوبارہ پوچھا میں اس کا جواب وہی دوں گا جو خان صاحب نے دیا انہوں نے کہا کہ کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ سارے کانڈلی ایک الاؤنس جو ہے نا وہ خان صاحب کو دے نا خان صاحب بنی گالہ نہیں بیٹھے ہوئے خان صاحب جیل کے اندر ہے اور جیل کے اندر بھی پھر ان کو کٹ آف پر دیا جاتا ہے اس سارے سے پیچھے آئے سولیٹری میں ان کو رکھا گیا اخباریں ٹی وی بھی بند کر دیا گیا تو کوئی نہ کوئی جو ان کا قابل اعتماد جو بیڈرم صاحب سے زیادہ تو نہیں ہوں گا نا تو وہ میسیجنگ تو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے دے نہیں ہے ظاہرہ پولٹیکل پارٹی کے اور پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں تو اگر وہ میسیجنگ دے نہیں ہے تو کسی کے ذریعے تو دے نہیں ہے تو یہی خان صاحب نے آج بھی یہ کہا آج بھی مینٹین کیا کہ جو میسیجنگ ہے کیونکہ ان کی ایکسیس جو ہے پارٹی تک روک دی گئی دیکھیں نا آپ کے سب کے سامنے جب پانچ شے جو ان کے پارٹی کے لوگ ملنے آئے ان کو پکڑ کے اندر حوالات میں بند کر دیا گیا تو اس قسم کے حالات تو آپ کریئیٹ کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو لیڈ دے گا پھر وہ میسیجنگ ہے کسی نہ کسی کے ذریعے تو جانی ہے تو آج بلکل انہوں نے آپ کے جو اندر جو آپ دیا تھا میں نے دورا دی ڈائنکی